ناظرین جنگ ستمبر میں اپنے سے کئی گناہ بڑے طاقت کے نشے میں چور دشمن کو نہ فرف روکنا بلکہ بلکہ الٹے پیرو بھاگنے پر مجبور کرنا پاک فوج کا عظیم کارنامہ ہے اس عظیم کارنامہ کے پیچھے جذبہ ایمانی کے ساتھ پاک فوج کی بہترین اور پیشاورانہ تربیت تھی عالی تربیتی میار کی روایت کا امین ہے پاک فوج کا پیرا ٹروپرز ٹریننگ سکول جانتے ہیں اس حوالے سے نمائند خصوصی سلمان علی سے اس اہم ترین تربیتی ادارے کے بارے میں جی سلمان علی آگاہی جی میں سکر موجود ہوں پیشاور پیرا ٹریننگ سکول کے اندر جہاں پر ہم کھڑے ہیں تارک شیڈ کے باہر جو کی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے پیرا ٹروپرز کے لیے یہاں پر تمام تر اقسام کے پیرا شوٹز جو کے مختلف پیرا ٹروپرز کے ذریعے استعمال رہتے ہیں ان کی پیکنگ کی جاتی ہے اور یہ پیکنگ جو ہے کسی بھی پیرا ٹروپر کے لیے بڑی ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر تمام تر جو سیفٹی کے پروسیسز ہیں ان کو انشور کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جو حفاظتی اقدامات ہیں اس کے اوپر آنچ نہ آئے اور تمام تر حفاظتی اقدامات کو جانچنے کے بعد ہی ایک پیرا ٹروپر کو اس کا پیرا شوٹ جو ہے وہ سونپا جاتا ہے آئیے آپ کو تارک شیڈ کے اندر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو پیرا ٹروپرز ہیں ان کے لیے جو پیرا شوٹز ہیں وہ پیک کیے جاتے ہیں سکول شیڈ کے اندر مختلف پروسیسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ پیرا شوٹز کا ہوتا ہے جب پیرا شوٹز کوئی بھی پیرا ٹروپر لے کر آتا ہے تو وہ اس حالت کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ ایک رفت سی حالت ہوتی ہے جس کے اندر پیراشوٹس جو ہیں وہ استعمال کھلنے کے بعد جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس کنڈیشن کے اندر پہنچتے ہیں جس کے بعد اگلا پروسس جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے آگے کچھ چلیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پیراٹروپرز ہیں ان کے لیے پیراشوٹس پیک کیے جا رہے ہیں اور پیراٹروپرز کے لیے جو پیراشوٹس پیک کیے جاتے ہیں اس کے لیے یہاں پر سپیشل جو آپ کہہ س سکتے ہیں کہ سٹاف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کو بسیکلی ریگر شیڈ کہا جاتا اور ریگر شیڈ کے اندر جو پیراٹروپرز کے زیر استعمال رہنے والے پیراٹروپرز جو پیراشوٹس آتے ہیں ان کو پھر یہاں پر ان لمبی لمبی ٹیبلز کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ٹیبلز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کو پھر یہاں پر ٹیبلز کے اوپر اس طرح سے پیک کیا جاتا ہے یہاں پیکنگ کے مختلف مراحل جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ا امرجنسی پیراشوٹ کا ایک لیبل لگاو ہے یہاں پر ایک جو پیک کر رہے ہیں پیراشوٹ کو اور اس کے درمیان جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیراٹروپرز کی زیر استعمال آئیں گے پیراشوٹ ان کو ہر حال میں انشور کیا جائے ان کی پراپر پیکنگ ہو ان کی جو سیفٹی ہے سیفٹی کے تمام طرح جو پروسیجرز ہیں تمام طرح سو پیز جو ہیں ان کو اچھے لحاظ جو یہاں پر مراوجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے آپ کو ان ان کے انچارڈ سے بھی ملواتے ہیں ان سے بات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر پیراشوٹ جو ہیں وہ پیک کیا جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبیدار حیات صاحب جو کہ اس شیڈ کے رگر شیڈ کے انچارڈ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں پر پروسیس جو ہوتے ہیں اسلام علیکم جی سر بتائیے گا کس طرح سے جو پیراٹروپرز جو ہیں جب آپ کے پاس پیراشوٹ کھولے ہوئے آتے ہیں کس طرح سے آپ ان کو پیک کرتے ہیں اور کیا کیا جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں جن کو سب سے زیادہ جو ملہوز خاتے رکھا جاتا ہے سب سے پہلے تو جب جمپ سے پیرشورٹ پر اپنی شورٹ کھول لیتا ہے تو اس کو ہم لے کے آتے ہیں شیڈ کے اندر اس کی صفائی کرتے ہیں صفائی کرنے کے بعد اس کے اسپیکشن ہوتی ہے ہر ریکر اس شورٹ کے اسپیکشن کرتا ہے اسپیکشن کرنے کے بعد یہ پیکنگ مرائل میں آجاتی ہے تو یہ پائنٹ ٹیبل ہیں اور ایک شورٹ کو پیک کرنے میں ایک گھنٹک کا ٹائم ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر ہر شورٹ کے اندر ایک انسانی زندگی نوال ہے بڑے جو بھی ریکر پیک کرتا ہے وہ بڑے تعمل کے ساتھ اس کے پیک کرتا ہے جو اسٹیٹک لینڈ جمپ میں شورٹ جتنی بھی استعمال ہوتی ہیں وہ شیڈ کے اندر پیکنگ ہوتی ہے یہ تھی ہمارے ساتھ صوبے دار حیات صاحب انہوں نے بتایا کہ پیراشوٹس کی پیکنگ جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنس کی حامل ہے تمام طرح جو روجہ طریقہ کار ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر انسانی زندگی کا تحفظ جو ہے وہ شامل ہوتا اور انسانی زندگی کا ہر حال میں یقینی بنانے کے لیے تمام طرح جو ایک تعمل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے